آیوش اور دوستو شالو کے بیچ میں نجدی کیا پھر سے بڑھنے لگی ہاں دوستو یہاں پر آیوش اور شالو کے بیچ میں نجدی کیا بڑھ رہی ہے تب ہی دوستو یہاں پر جو آیوش ہے وہ شالو کو گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور وہیں دروازے پر کافی دیر تک کھڑا رہتا ہے یہاں پر شالو کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آیوش پھر سے اسے جانے لگا ہے ویل دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر ملشکہ یہاں پر بہت زیادہ شوکتے کیونکہ ملشکہ کو پتہ چلتا ہے کہ اوبروئی منچن میں سب ہی یہاں پر پھر سے لکشمی کو پسند کرنے لگے لکشمی کی ہی تعریفیں ہو رہی ہیں وہیں پر دوستو یہاں پر جو ملشکہ ہے اس کی طرف تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا یہاں پر ملشکہ کوئی احساس ہونے لگتا ہے کہ اب لکشمی کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا واپس اگر لکشمی اس گھر میں آ گئی تو پھر یہاں پر ملشکہ کا جینا مشکل ہو جائے گا یہاں پر ملشکہ جیسا چاہتی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا اسی لئے تو سب یہاں پر ملشکہ کسی طرح سے لکشمی کو سائٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوگی